دوستو ویلکم اگر آپ ایک سکنی اور پتلے گائے ہو اور دوسرے بوائے سے زیادہ ہینڈسوم پاورفل بگ رسٹ اور فور آرمز کو آن کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ پر ہر شٹ بھی سوٹ کرے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنی رسٹ کو مچ بگر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی رسٹ میں ٹو بونز ہوتی ہیں یہاں پر ریڈیس اولنا سم ٹینڈنس اور یہاں پر کم مسلس ہوتے ہیں مگر لکیلی یہاں پر بہت سارے مسلس ہوتے ہیں جن کو آپ پوٹینشلی بیلٹ کر سکتے ہو یہاں پر شارٹ فلیکسر مسل لانگ فلیکسر مسل اور بگسٹ مسلس اس بریچیو ریڈیالیس جو کہ بائی سیپ میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے فور آرمز کے بلک کو میک اپ کرتا ہے اگر آپ جینیٹیکلی انلکی ہو اور سمال رسٹ بونز ہیں تو آپ ہول رسٹ کو زیادہ گروہ نہیں کر سکتے ایکچولی یہ بھی ایک گوڑ تھنگ ہے کہ آپ کے پاس سمالر ہینڈسم رسٹ ہیں اگر آپ کی بونز اور جوائنٹ سمالر ہیں تو آپ مسلس کو بگر گروہ کر سکتے ہو جو دکھنے میں کافی اٹریکٹیو اور ویل شیپ لگے گا اگر آپ کی بونز بگ ہیں اور جو مسلس آپ گروہ کرنا چاہتے ہو تو بگ بونز والوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا سمالر بونز سمالر جوائنٹس کو گروہ کرنے سے آپ مزید انیمیٹڈ مور راؤنڈ سپر ہیرو کی طرح لگو گے آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہ آپ نے فور آرمز کو کیسے بل کرنا ہے جو آپ کو انیمیٹڈ سپر ہیرو کی طرح لکھتے ہیں گی آپ فور آرم مسل کو بوڈی کے دوسرے مسل کی طرح ٹرین کر سکتے ہو اگر آپ آرم کے مسل کے والیم کو لگاتار گروہ کرتے رہو گے ویڈ آوٹ اینی بریک کہ ایوری ڈی ان کو گروہ کرنے کے لیے سٹرگل کرو گے تو انکریڈیبلی آپ آرمز کے مسل میں بگر انکریز دیکھو گے تو چار انکریڈیبل فور آرم ایکسرسائزز آپ کو میں بتانے والا ہوں جن کو آپ نے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے جس کو آپ نے ہفتے میں دو بار پرفارم کرنا ہے اور ان کے تین سیٹس پرفارم کرنے ہیں نمبر ون پر جو سب سے بیسٹ ایور ایکسرسائز ہے جسے رسٹ کرل کہتے ہیں بائی سیپ کرل کی طرح جب آپ ڈمبل کو کرل یا بینڈنگ کرتے ہو تو آپ کا ایلبو جوائنٹ موشن میں آتا ہے اور رسٹ کرل ایکسرسائز سے آپ کے رسٹ جوائنٹ موشن میں آتے ہیں اس کی آپ نے تھری سیٹس اور ففٹین ریپیٹیشن پرفارم کرنی ہے دوسرے نمبر پر جو ایکسرسائز ہے جس کو رسٹ سکویز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو رسٹ سکویزر کو بائی کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس آل ریڈی ہے تو ایٹس اوکے اگر نہیں ہے تو آپ بائی کرلیں یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی یودفول ایکسرسائز ہے جب آپ اسے مینی ٹائم سکویز کرتے ہو تو یہ آپ کے فارم آرمز میں پمپنگ فیلنگ دیتا ہے یہ آپ کے فلیکسر بریچو ریڈی ایلیس ایکسلینس ریڈی ایلیس اور ہینڈ مسل کو گروہ کرتا ہے تیسرے نمبر پر جو سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے جسے فارم ٹویسٹ کہتے ہیں آپ نے ٹو موڈریٹ ویٹ کے ڈمبل سے سٹیننگ پوزیشن میں اپنے شوڈرز کی ویڈھ سے لیٹل بیٹ وائیڈ اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے یہ ایک گریٹ ایکسرسائز ہے جو کہ فار آرمز کے ڈیفرنٹ مومنٹ سے ویڈ دار کمپریسنگ اور ٹویسٹنگ موشن میں اس کو پرفارم کرنا ہے یہ ایکسرسائز فائبر مسل کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آپ نے اس کے تھری سیٹس ٹین ٹو ٹو ٹویٹی ریپیٹیشن پرفارم کرنی ہے دوستو لاست میں جو سب سے بیسٹ اور سب سے یوسفل ایکسرسائز ہے جسے سائیڈ کرل کہتے ہیں یہ بھی بہت بیسٹ ایکسرسائز ہے جو آپ کے فار آرمز کو مسکولر بنانے کے لیے سپر ایکسرسائز ہے یہ آپ کے بائسپ اور بریکیو ریڈی ایلس کو سٹرونگ بناتی ہے ہماری جینیٹکس کے اکورڈنگ جیسی ہماری جینیٹکس ہوگی ہم اس سے زیادہ اپنے کسی بھی مسل یا جوانٹ کو گروہ نہیں کر سکتے جیسے ہم رسٹ کو سو مچ گروہ نہیں کر سکتے مگر فار آرمز کے مسل کو پریکٹیس کے تھروں گروہ کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بھی آپ نے 3 سیٹس اور 20 to 15 ریپیٹیشن پر فارم کرنی ہے آئی ہوپ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بائی بائی